اسلام علیکم امید ہے آپ سب خریت کے ساتھ ہوں گے اور الحمدللہ میں پہ بہترین ہوں آج صبح یہ ہے کل میں نے نا سٹیپل گن آرڈر کی تھی آرکو سے تو آج صبح میں یہ لے کے آئے ہوں گن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہ کھولنے لگا ہوں یہ آئیے جی 20 پاؤنڈ کی گن تھی تو وہ کہہ رہی تھی اگر ڈیمیج اور ڈیمیج ورنٹی اور ایک اور بتائی تھی تین سال کی سوٹی پر رنٹی تو جو یہ کمپنی دے رہی ہو وہ ون یئر کی تھی رہی ہے اگر تین سال کی رنٹی لینی ہے تو اس کے سکھ 5.99 ہے اور 5.99 ہے جو باقی جو گن ہے وہ نہیں مل جائے گی کسی بھی ٹائم میں خراب ہو پر پانی سے خراب نہیں ہونی چھے اس پر لکھا تھا میں پڑھ رہا تھا اس کا انچورنس کے پیپر یہ آگے جیس کے اینچورنس کے پیپر میں دیکھاتا ہوں دوسری یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کی انچورنس کے پیپر ہیں اور کہ آنکھئے اس کی wasting یہ اس کی نسید آگیا بیچ میں یہ اس کی رسید آگی یہ ایک انچورنس کا یہ انچورنس غالی رسید ہے اور یہ بغیر انچورنس کے نسید آگی اس کو کھول کے بھی دیکھتے ہیں اِستمیPE hia ابھی یہ میں چیک بھی کروں گا اندر جا کے گن تو آپ کو تو پتہ ہے ہم لوگ کام پر کونسی گن یوز کر رہے ہوتے ہیں بسم اللہ گلٹ کی گن آگئی کھل جانا یہ الیکٹرک ہے جو ہم لوگ اندر یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ ہے پریسر پم سے چلنے ہو دی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیکلر بھی ہیں بیچ میں اور کافی سمان ہے تو میں نے کسٹمر کا بیٹ فٹ کرنے جانا ہے تو اس وجہ سے میں نے گن لیا یہ یہ سٹیپل آگئے یہ نیل سٹیپل آگئے اور دوسری دونوں ایک ایک ہزار ہیں ایک ون تھاؤزن نیل ان سٹیپل آگئے دونوں ایک سٹیٹ ہوگا اور ایک جو ہے نا ایک کیل ہوگی اور ایک سٹیپلر ہوگا اور یہ گن آگئی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نئی گن آگئی اور کیا اس میں اس کا پومفلیٹ آگیا یوز کیسے کرنے اور ڈبا خالی ہے وارننگ مقرآئی آپ دیکھ سکتے ہیں گن جو ہے ایسے چلے گی پیچھے اس کے بٹن لگا گا یہ دیکھیں جی گے اس کے پیچھے بٹن لگا گا آن آف کا اور یہ گن آگئی گن تو اچھی لگ رہی ہے اور اس کی کوالٹی جو ہے نا پلاسٹک کی وہ مجھے اچھی نہیں لگی خیر ابھی دیکھتے ہیں یہ کھلے گا کیسے ایک سکتے ہیں یہ اس کو پریس کریں گے نا اندر یہ اس سائٹ سے تو یہ باہر نکل آئے گا اس میں سٹپ لر دا لے گا اندر آپ دیکھ سکتے ہیں نورمال سٹپ لر دا لے گا پھر اس کو آگے کر دیں گے اور پھر چیک کرتے ہیں آیا بھر اس کو ہم اندر چاکے اچھا جی میں نے اندر لگا دی ہے گن کا اور یہ گن میں بٹن ہے یہ دیکھیں جی آن آف کا یعنی کہ یہ اس کو سٹاپ کر دیتی ہے اور یہ میں نے نیچے سے آن کر دی ہے اور اس کو آن کیا ہے اچھا آواز ٹھیک ہے اور یہ میں نے سٹپ لر کھولے ہیں یہ سٹپ لر جی اس کا یہ سائز ہے اچھا سارے نیچے سٹپ لر ہوں گے اوپر جو ہے نا سٹپ لر دونوں ایک ہی سائز کے نیچے اس میں وہ نیچے نظر آ رہی ہیں یہ آپی جی پلیٹس اور جو ہم نارمل یوز کر رہے ہیں وہ یہ سائز ہے پر اگر دیکھا جائے تو سیم یہ ہلکا سا فرق ہے سٹپ لر کے سائز میں اور یہ چیک کر دیں دال کے بسم اللہ کہوں سے مل پڑ گیا یہ میں نے دال دیا جی سٹپ لر اس کے اندر یہ یہاں سے کھولا یہاں سٹپ لر اچھا اس کا سٹپ لر جو ہے نا وہ ذرا موتا ہے جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ذرا باریک سٹپ لر ہے یہ آپ لیکھ سکتے ہیں اور یہ موٹا سٹپ لر ہے یہ اس میں آیا سٹپ لر کے اندر اس کا بند کیا یہ ہماری چپ بوٹ پڑی ہے اسی بھی لگا کے دیکھتے ہیں اور یہ لوک ہو گئی اچھا یہ پورے اندر نہیں گئی یہ تھوڑی سی باہر ہے کیونکہ سٹپ لر موٹا ہے یہ دیکھیں یہ یہ شاید آپ کو نظر آ رہا ہو یہ اتنا باہر ہے پر ٹھیک ہے ایبریج کے ساتھ سے دیکھا جائے تو ٹھیک ہے پر اس کو اور پریسر ہونا چاہیے تھا پر اسٹپ لر کا دیکھتے ہیں کیونکہ مجھے یہ جو کرنا ہے اس طرح کی لکڑی کے اندر کرنا ہے اس کے اندر دیکھیں اوہ ٹرپل ہو جو ہے اسٹپ لر اس کا بچا ہے باہر نکلا ہے یہ دیکھیں جی یہ اسٹپ لر اس کا اتنا موٹا ہے ان جسسے ہمیں ایسے ہیں نا اس میں ٹھیک ہے اس میں کوئی گپ نہیں کر دیکھ سکتی ہیں اور یہ میں نے بھی آپ لوگوں کو دکھایا ہے یہ، اسٹپل گھنٹی یہ بھی میں نے بند کر کے واپس رکھی ہے اس کا جو اسٹپ لر ہے وہ موٹا ہے اور جو ہم لوگ باکام پہ یوز کرتے ہیں وہ باریک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک لر ہو جا ٹھیک لر نہیں ہوا خیر تو میں نے دیکھوں گا اگر مجھے پتلے سٹیپٹر مل جائے کیونکہ میں نے جانا ہے کلیا پرسو میری کسٹومر کے بیٹ کو تھوڑا سا ڈیلیوری وال میں نے ڈیمیج کر دیا تھا کورنر سے تو اس کو تیر کرنے جانا ہے تو اس کے لئے مجھے گن چاہی تھی پر میں ابھی وہی سوچ رہا ہوں گن نہ لیتا تو سٹیپٹر وہ موچی کی ہلاتے ان سے وہ کر دیتا تو باقی ایسے ہی الحمدللہ بیٹھ رہی ہیں باس ایسے چھوٹے موٹے کام کرنے کے لئے بہترین ہے اور پھر انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں اور ویڈیو کو لائک کیے گا چینل کو سبسکرائب کے اپنا ڈیر سارا خیال لکھئے گا اور یہ آپ کے سامنے یہ جو مشین میں نے دکھا دی آپ لوگوں کو چلیے گے بیس پاؤنڈ کے آئی اور فائف پاؤنڈ فٹ نائنٹی نائن اس کی چھوڑنس پر کی ہے پر وہ چسٹ نہیں آئی جو مجھے چاہی تھی خیال پر میں نے دیکھی ہے وہ دیکھ رہا تھا کافی مشینے تو وہ مہنگی مشینی تھی دو دو سو پاؤنڈ تین چو کی پاؤنڈ کی لگی ہوئی نہیں پر وہ بات ہے کمپریسر والی کمپریسر کی مشین ہے پتا چل جاتا ہے